ٹھیک اجیس شروع کرتے ہم اللہ کے نام سے میں بھی جب پرائیمیلی دین کے ساتھ میرا انفیونسی تھا دو لوگوں کی ڈیتھ نے مجھے میری آنکھی کھول تو ان کو ڈاکٹرز نے کہا ایکسپائر ہو جکا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو پچھپن سے پتہ تھا ہے امیر ہوں گے یہ اللہ نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں اس میں سے موت ہے کہ رسک ایک ہے میں ایک بات عام سور کرتے ہیں دوستوں کو کار کرتا ہوں سب سے احسان کام دنیا کا کیا ہے ہم ہی ابو کو حضور بات کر دینا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کا ماتھا ہے نا یہاں سے لے کیا اس پورے ایڈیا میں آپ کا پری فرنٹل کوٹیکس ہے باقی پورا پیچھے کا برین ہے ٹھیک ہے یہ میرا سبجیک سیکھولوجی سکرین آپ کو چھوٹی سی ڈیٹیل بتا ہوں بڑی انٹریسٹنگ دیٹل ہے بزمان بے وکوف نہیں ہو سکتا وہ بے وکوف ہوگا دیکھیں ایمان برقرار کرنے کے لئے کچھ صفات کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان پر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر تو بنیادی طور پر آج ہمارا ٹاپک ہے it's about revival ٹھیک ہے یہ اسی ایک نشست جو چلتی آ رہی ہے اسی کی ایک further edition ہے اور revival of the muslim ummah جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر اسلام exist نہیں کرتا ہوا ایسا ہے کہ اسلام ہم سے آ کے ہمارے اندر آ کے نکل گیا ہے اور یہ ایک بڑی تشویشناک قسم کی صورتیال create ہو چکی ہے بنیادی طور پر ہوا کیا ہے کون سے background events ہیں which have led up to this which have basically you know confused us and put us in a precarious situation تو سوچ سب سے تعلیم تو انسان کی سوچ ہوتی ہے کچھ سوچتا ہے پھر کچھ عمل کرتا ہے پھر اس کی کوئی result ہوتا ہے consequence ہوتی ہے کون سے عامال ہیں جن کی بنیاد پہ آج کفار یعنی کہ جو صلیب ہے جو cross ہے وہ اس وقت چاند ستارے کے اوپر لٹک رہا ہے اور اس کو completely اس نے over shadow کر دیئے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہے کیونکہ ہماری جو بنیادی society تھی it was meant to outshine ٹھیک ہے ہم نے پاکستان اگر بنایا تھا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم IMF کی غلامی کریں یا پھر پاکستان کے دو حصےوں چار حصےوں دو تو ہو چکے ہیں 71 میں آپ لوگ جانتے ہوں گے جو fall of ڈھاکہ تھا تو basically ہوا کیا ہے what has happened to us سب سے پہلے تو to pin the exact issue ہم نے اپنی سوچ کو outsource کر دیئے ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹیز میں اگر اس وقت پڑھایا جا رہا ہے تو مغربی فلسفے کی primary جو western philosophy ہے اس کی primary branches کو پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے east سے جو ہے اتنی فلسفی ہم نہیں لیتے لیکن جیسے جیسے cultural influence پڑھتا ہے چائنیز آتے ہیں different قومیں آتے ہیں ان کا economic influence بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ culture influence بڑھتا ہے اگر آپ یاد کریں تھوڑا ساتھ پیچھے جائیں history میں تو جو east india company تھی وہ یہ نہیں کہہ کے آئے تھے کہ ہم آپ کو 3P suit بنانے آئے ہیں وہ آئے تھے انہوں نے اپنی economic policy set up کی تھی اور انہوں نے business میں کامیابی حاصل کر کے اس کے بعد وہ dated was کہ انہوں نے ہمارے اندر اپنے views کو انکلکیٹ کر لیا تھا آہستہ آہستہ culture اب کیا ہے اب 3P suit پہن کر آپ میٹنگ میں جائیں آپ کے لئے دروازہ کھولا جائے گا آپ سادی شلوار کمیس پہن کر جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو who will response نہ ملے تو یہ کہاں سے ہوتا ہے اس سب کی roots کیا ہیں یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب ہماری thinking outsource ہو جاتی ہے بنیادی طور پر ہمارا culture اور philosophy اتنی influence ہو جاتی ہے کسی اور سے وہ ہماری اپنی culture philosophy پر غالب آجاتی ہے then what happens then what happens دین جو ہے نا جو way of life ہے نماز کے لئے اٹھنا یہ چیز انتہائی مشکل بن جاتی حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور ہوگا کہ دین پر قائم رہنا ہاتھ میں گرم کوئلے پکڑنے کی برابر ہوگا it will be like holding hot coals آج آپ مجھے بتائیں نا میٹنگ کے اندر سے اٹھ کر یہ کہنا کہ جی let's say کہ آپ کسی اور کے پاس گئیں کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نہیں possible کیونکہ culture change ہو گیا culture کیا ہے make your own life اپنے آپ کو set کرو باقی یار جب بڑے ہوں گے تو چیک ہے اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں گے دین ٹھیک کر لیں گے لیکن سوال یہ ہے یہ بڑا prominent question ہے کیا ہمیں guarantee ہے کہ ہم سارے 80 سال 90 سال کے مریں گے کیا آپ لوگوں نے خود اپنے دوستوں کو اپنے وجتہ داروں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتے ہوئے نہیں بہت سو نے دیکھی میں بھی جب پرائمیرلی دین کے ساتھ میرا انفلونسی تھا دو لوگوں کی ڈیتھ نے مجھے میری آنٹھی کھولی ایک میری بہن کی فرنڈ تھی وہ بڑی زندہ دل اور بڑی سوشل اور بڑی مطلب اس کی سٹینڈنگ تھی سوسائیٹی میں بڑی رسپیکٹ تھی بہت فرنڈز تھے اسلامباد کے جو گولڈن ڈیز تھے ہم تو ذرا ابھی تھوڑے ڈاک ڈیز کی طرف جا رہے ہیں اس وقت پنڈی بوئیز اتنے نہیں تھے یہاں پر اس وقت اسلامباد کلچر تھا ہم نوٹس ہیں کہ پنڈی بوئیز پنڈی بوئیز کا اپنا کلچر ہے لیکن اسلامباد کا ایک بڑا پیور سا کلچر تھا بکوز یہ جگہ سیپرٹ تھی تو اس وقت بڑا مطلب ان کو جانا مانا جاتا تھا لیکن خیر وڈھاپنڈ 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 ایک لڑکی اور ایک لڑکا بچ گئے اور وہ بھی کیونکہ وہ سٹنگ ان فرنٹ سیٹ تو دروازے کھول کے نکل گئے پیچھے پانی آگیا اور وہ دراؤنڈ ٹھیک ہے ایک اور انسیڈنٹ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا میرے ساگے مامو کا بیٹا ہے تو رمضان کا ٹائم تھا وہ اس پلنگ وڈیو گیمز تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابو کہتا ہے مجھے سانس نہیں آرہا اس کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ چلا ہاؤسپیٹل کلتے ہیں گاڑیوں بٹھایا تو ہاؤسپیٹل پہنچے ساتھ کلنک پہنچے ڈی ایچے میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کلنک ٹائپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹرز نے کہا ایکسپائر ہو چکا ہے he's dead تو خیر وہ جمعہ کے دن رمضان کو فوت ہوا اس کے پرنٹس کے لئے بڑی کونسولیشن تھی لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ موت ایک ایسا question ہے it's like a limit limiter ہے ٹھیک ہے پیسہ limiter نہیں ہے پیسہ آپ اور کما سکتے ہیں جو آپ کی نصیب میں time is a limiter اگر میری philosophy یہ ہوگی نا کہ میں نے مرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اکل مند کون ہے یہ سمجھے کہ میرے پاس زیادہ time نہیں ہے بے وکوف کون ہے جو لمبی لمبی امیدیں باندے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو بچپن سے پتا تھا یا امیر ہوں گے نہیں یہ اللہ نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں اس میں سے موت ایک ہے رسک ایک ہے ٹھیک ہے اور رسک کی بہت سی فارمز ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہمارا ایک اور بھی point میں نے آج کے لئے بتا تھا وہ ہے materialism hyper materialism this is not our philosophy مسلمان کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ پیسہ جمع کرنا نہیں ہے کیوں مال کون سا آپ کا حدیث میں آتا ہے مال وہ آپ کا جو آپ نے خرچ کیا جو آپ نے پین کے پرانا کر لیا جو آپ نے خرچ کر دیا دوسروں پر آپ نے بانڈ دیا چوتھا جو آپ نے مال جو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں this is for your inheritors اب یہ جو لوگ جن کی میں نے آپ کو بات کی ہے جن کی ڈیت ہوئی کیا یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ they are not going to be any more tomorrow or today تو کیا ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے تیاری نہ کیا جانے ٹھیک ہے تو حدیث جبریل آپ کو میں سنا تو بڑے مزید کی حدیث ہے یہ سمجھنے والی بات اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم بنائی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا جنت کو دیکھ گیا جبریل اللہ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں ہر کوئی آنا چاہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا جب جبریل اللہ علیہ السلام نے جب اس کا راستہ دیکھا تو اس میں کیا تھا ساری مشکلات ازمائشیں بیماریاں ایسا نہیں تھا کہ اچھے ٹائمز نہیں آتے لیکن اپ اینڈ ڈاون ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک شخص کا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہویا ہوتا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تُو جنت میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے پہ کچھ اس بندے پہ کبھی ازمائشیں نہیں آئی let's say میں نے بندے مارے ہیں میں نے دوں کی حق کھائے ہیں nothing's happening to me میں کیا عظیم کروں گا میں عظیم کروں گا کہ یار میں نے ٹھیک ہے نا مجھے کچھ ہوا ہے نہیں کچھ تو سیٹ ہے کاری چل رہی ہے میری کچھ بھی نہیں ہوا نہیں حدیث میں آتا ہے جس کے لئے اللہ خیر چاہتا ہے اللہ اس کو فتنوں میں ڈالتا ہے اللہ اس کی ٹیسٹنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر consciousness پیدا کرتا ہے step by step تو خیر وہ بندہ بیمار بھی ہوا بیماری سے آپ کا مزاج اس لئے بنتا ہے because when you are healthy now you think I am in control ٹھیک ہے when you are sick you know someone else is in control آپ کو بالکل 100% clear ہو جاتا ہے میرے اختیار میں میری اپنی صحت نہیں ہے میں کیا کنٹرول کر رہا ہوں I am only an organism ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کو کہا اس کا رستہ دیکھ کیا ہو تو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ ادھر سے ادھر کوئی آئی نہیں سکے گا ٹھیک ہے جہنم دیکھی انہوں نے کہا اللہ ادھر کوئی نہیں آنا چاہے گا اللہ نے کہا اس کا رستہ دیکھو ٹھیک ہے میں ایک بات عام طور پر اپنے دوستوں کو کار کرتا ہوں جو میرے closest فرنج ہے کہ سب سے سان کام دنیا کا کیا ہے امی ابو کو حضور بات کر دینا امی کہیں بیٹا یہ کر آپ کو امی نہیں کرتا نہ کیا ہو گیا ابتہ کہوں یہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کتنا ایزی ہے اس کو کرنا زنا کرنا کتنا ایزی ہے آج کل تو یہ کسی کا نمبر نہیں ہے اور شروع ہو جائیں ٹھیک ہے ایزی سین ہے کوئی گناہ کو کوئی روکے گا انفیٹ لوگ آپ کو انکریش کریں گے یار کیا بات ہے بڑا استاد ہے میں چھے بچیں ڈاؤن کیوں یہ آج کل کا کلچر ہے ٹھیک ہے تو اس کلچر کے اندر جنت میں جانا پہلے سے زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا پچاس کنا زیادہ عجر آج کے دور میں اسلام پیکٹس کرنے کا ہے یعنی فتنوں کے دور What's the reason for that reason is کہ اس وقت محول نہیں بناو اس وقت ہمیں اپنا ٹائم نکال کہ یہ محول بنانا پڑتا ہے ہمیں یہ بات کرنا کہ ہم دین کی مجلس میں جا رہے ہیں That itself is a controversial sentence ٹھیک ہے ویراز میں ابھی بوئیس کو فون کروں بوٹلز آگئی ہیں لڑکیاں آگئی ہیں جلدی سے آجو وہ بھاگ کے آ جائیں گے وہ گھر والوں کو نراز کر کے آ جائیں گے لیکن دین کی بات ہو گئے وہ کہہ گئے امی اجازت نہیں دیرہی ابو کہہ رہے ہیں پڑھائی کرنی ٹھیک ہے فیر نف آپ اپنے معاملات کو ساتھ رکھیں لیکن انہیں سیم ٹائم یہ جان لیں کہ مومن کا گمشدہ مال جو ہے وہ علم ہے وہ حکمت ہے علم کا ہونا ضروری ہے دنیاوی علم کے بغیر آپ فنکشن نہیں کر سکتے دنیا لیکن دینی علم کے بغیر آپ اس دنیاوی علم کا مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے سر جب آپ کا سلیپ سائیکل رات کو سونا صبح جاگنا نہیں ہوگا آپ اپنے دنیاوی علم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ڈسپلن کے بغیر کوئی بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوا پوری دنیا میں آپ نے ساتھ دی خیر وہ حدیث پہ آتے ہوکے جب جہنم کا رستہ دیکھا نا مفصاری کیا تھی آپ بتائیں کیا ہوگا احسانیاں خوائشات پارٹیز ریسنگ ٹھیک ہے لڑکیاں everything you can think of which is which attracts you which is easy for you to do سب کچھ جب جبریل اللہ علیہ السلام نے جہنم کا رستہ دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے کہ کوئی شخص کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکے گا اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں it's such a critical and damning issue اگر ہم نے اپنی خواہشات پر چلے blindly اگر ہم نے صرف اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ میں سکول کا کام کرلوں میں امی ابو کو خوش کرلوں نہیں امی ابو کو خوش کرنا ضروری ہے لیکن اللہ کے رستے پر چلنا پر کیوں کیونکہ امہ ابا نے تو ہمیں تخلیق کرنے میں ذریعے کا رول اختیار کیا let's say میں نے گاڑی منگوائی ہے گاڑی آرہی ہے جرمنی سے لانے والے کو میں پیسہ دوں گا نا اس کو میں اس کا عجر دوں گا لیکن جس نے بنا کے بھیجی اس کو میں دعا دوں گا اس کے لیے اس کا میں شکر کروں گا بنیادی طور پر کیا چیز ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ who is the creator ٹھیک ہے اور ہمارا کلمہ شہادت کیا ہے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد و رسول اللہ آخری رسول ہیں اور یہ صرف میں مو سے گواہی نہیں دیتا میں اپنے اندر ان کی صیرت ان کی زندگی سے influence لے کر آؤں گا اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا یہ کلمہ سچ ہے جھوٹ تھوڑا انچہ بولیں کیا ہوا کلمہ سچ ہے یا جھوٹ پکہ جھوٹ ہے جھوٹ کے ساتھ کوئی بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سا آپ کافر کو دیکھیں if he is successful his business is successful his life is successful it's because he doesn't treat his business like a joke he is serious about it he is damn serious about it ٹھیک ہے تو یہ ہے بنیادی چیز جو ہم نے سمجھ نہیں تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جن پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے جو پوائنٹ آپ کو انٹرسٹنگ لگے نا تو اس پر آپ پھر انشاءاللہ questions سوچ لیں وہ پھر ہم اس میں آتے ہیں لیکن ہم نے اپنی thinking کو outsource کر دیا ہمارے پاس اس وقت میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ question philosophy کو نہ پڑیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی alternate philosophy اس وقت موجود ہی نہیں ہے اگر القذالی جو ہمارے primary philosophers ہیں قذالی ہو گیا historian ابن خالدون ہو گئے جو big names ہیں philosophy میں history میں ٹھیک ہے اب اس کی importance کیا ہے جس معاشرے میں فلسفہ نہیں ہوتا way of life way of doing things کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی sciences کبھی کھڑی نہیں ہو پاتی اب مجھے ایک بات بتائیں اگر let's say Lockheed Martin جو یہ بڑا مشہور company امریکہ کی جو fighter jets بناتی ہیں وہ کہیں جی ہم gravity کو نہیں مانتے ان کا jet چلے گا کیا اڑے گا نہیں زمین پر ہی رہے گا تو ہوا کیا ہے issue کیا ہوا ہم نے اپنے جو top intellectuals ہیں ان کی چیزوں کو پڑھا ہی نہیں in fact gore translate کر رہے ہیں ابن خالدون کو عربی سیکھ کے ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن عربی کے ہمیں little meanings نہیں آتا اب میں نے دو دفعہ قرآن ختم کیا تھا کاری صاحب کے ساتھ مجھے قرآن کی ایک line نہیں آتی نہ مجھے اس کا meaning آتا تھا نہ میں نے اس کا ایک word کا meaning آتا تھا یہ پھر میں نے خود جب اس کو study کیا میں نے کہا ہمیں تو بتائے نہیں ہمارا دین کیا ہم تو literally جس طرح ہوتا ہے چوہ ہوتا ہے اس میں گھومتا رہتا ہے ادھر ہی کھڑا رہتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں ایک ہرکت کر رہا ہوں چوہے کو لگاتے ہیں exercise کے لئے cage کے اندر یہ والی مثال ہے اس وقت مسلمانوں کے بچوں کی جو ایک ہی رکھ میں بھاگ رہے ہیں back and forth اور پہنچ کدھ رہے ہیں ادھر ہی جہاں کھڑے تھے it's a very dire situation سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بنیادیں خوکلی تو میں کیا کہوں exist ہی نہیں کر رہی دوار کا کوئی حصہ رہ نہیں گیا اس وجہ سے ہماری sciences کھڑی نہیں ہو پا رہی ہماری sense of economy کھڑی نہیں ہو پا رہی ہم دنیا کو فلسفہ دینے آئے تھے ہم دنیا کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دوں وہ خالی پیٹ تو فلسفہ نہیں آتا economic system ہمارا compromise ہو چکا ہے ہم اپنی سود کی قسطیں ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے دینا تو الگ بات ہمیں یہی نہیں پتا کہ سود لینا ہی نہیں تھا یا دینا بھی نہیں تھا اس پر گواہ نہیں بننا تھا ٹھیک ہے تو یہ باتیں کچھ سمجھنے والی لیکن میں اس پر advance میں نہیں جاتا self development اور direction پر میں آپ لوگوں سے پرائملی بات کروں گا اس کا reason یہ ہے کہ دیکھیں میری ایک ہماری HOD تھی psychology میں پھر اس کے بعد وہ change ہوگی ڈاکٹر نوشی ارمزبان میں ان کو کا نام بھی بتاتا ہوں ڈاکٹر نوشی ہماری جن first innovation تھا نا اس پر انہوں نے ایک بات کی بڑی interesting بات ہے اور اس پر آپ سوچیں آپ کو volumes ملیں گے اپنے اندر انسان خود ایک کتاب ہے انسان خود ایک کتاب ہے فرق کیا ہے کچھ لوگوں پر وہ کتاب کھل چکی ہے کچھ لوگوں پر وہ کتاب ابھی بھی ایک راز ہے جو آشنا ہونا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ مارکٹ جاتے ہیں let's say you go to market تو آپ سے کوئی بندہ آ کر پیسے مانگتا ہے آپ کیا دیتے ہیں اس کو جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس وقت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی مسلمان ہمیں گائیڈ کریں نہیں آتے نا ہمیں پس ہے ہی نہیں کچھ ہم نے وہ گراؤن ورڈ کیا ہی نہیں to begin with ہم نے اپنی سوچ کو ڈائیورسیفائی کیا ہی نہیں ہم نے اپنی یونیورسٹیز کی کریکلمس کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کی مطابق ٹھیک ہے رینکنگ ہماری آ رہی ہیں لیکن جو سٹوڈنس کا آت فلو آ رہا ہے ابھی دیکھیں آپ کو A-levels آپ کیوں اتنی شدد سے کر رہے ہیں آپ کو پتہ آپ نے یوں نہیں جانا ہے کیوں جانا ہے آپ نے جاپ کرنی ہے کچھ لوگوں نے بزنس کرنا ہے کچھ نے جاب کرنی ہے کچھ نے فیلانسیگ جو بھی کرنی ہے بنیادی چیز کیا ہے ایک انسان جو خود اس کی فیزیکل ہیلپ کمپرمائز جس کا سلیپ سائیکل کمپرمائز ہے جس کا کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں ہے جب دل کرتا ہے کھانے بیٹھ جس کی انٹرٹینمنٹ کی کوئی روٹین نہیں ہے جب دل کیا مووی دیکھنے چلے گئے ایسا بندہ کسی اور کو فائدہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر سٹرکچر لکھیں اور نماز اس پورے ایریا میں آپ کا پیچھے کا برین ہے ٹھیک ہے میرا سبجک سیکھولوجی سکھی میں آپ کو چھوٹی سی ڈیٹیل بتانوں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ٹھیک ہے اب اس پورے سینٹر کے اندر نماز جو ایریا کس چیز کے لئے رسپانسپل ہے نمبر ون پلاننگ پیچھے پلاننگ بزنس میں کیا آئے ٹوٹل پلاننگ دوسرا کیا ہے بزنس میں دیسیجن میکن تیسری چیز کیا ہے کارڈینیشن دیسیجن اور پلاننگ کو اپس میں کمبائن کر کے ایک ایکشن پلان بنانا آپ کو پتہ ہے اس میں نائن سینٹر فرص کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے رفلی سپیٹ یہ ریسرچ ہوئی ابھی بڑی ریسنٹلی کسی ٹاپ انیورسٹری میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بنیادی طور پر یہ نائن سینٹر جو ہے نا میڈیٹیشن کے یہ نائن سینٹر کس ایکٹیوٹی میں یوز ہوتے ہیں بہت مزید کی بات ہے سوچنے والی بات نائن کے نائن سینٹر یوز ہوتے ہیں میڈیٹیشن جب آپ تفکر تدبر کر رہے ہوتے ہیں when you are thinking about something deeply you are not thinking about anything else جب آپ واقعی سوچ رہے ہوتے ہیں نا آپ ایک چیز کے بارے میں سوچیں جب آپ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد آر ہوتے ہیں سودا بھی لینا تھا یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا بیوی کا فون آرہے whatever جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو بس آپ اسی چیز کے بارے میں سوچیں آپ کو پتہ ہے یہ برین کا پارٹ کس ایج پر ڈیویلپ ہوتا ہے فولی یہ ڈیویلپ ہوتا ہے 25 ایج پر ڈرگ یوز پوری روٹین بیڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں اگر یہ چیز ڈیویلپ نہ ہوئی کیا ہوگا ہم کام نہیں کر پائیں گے سہی طرح you understand that اور meditation میں 9 centers use ہو رہے ہیں پورا کا پورا frontal cortex exercise میں کتے use ہو رہے ہیں اندازہ لگائیں کم ہی جا دھا یہ سب کا گمان ہے لیکن 7 centers 7 centers گورا کیا کرتا ہے اس نے meditation کو exercise سے replace کیا تو اس نے کیا کیا اس نے meditation کو exercise سے replace کر دیا ہم نے کیا کیا یہ سوچے بغیر کہ ہمارے پاس کیا ہے گھر میں دو ٹن سونا پڑاؤ اور بندہ جا کے باہر 20,000 کے لئے محنت کرو ہماری وہ والی مثال ٹھیک ہے ہم سونے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم باہر جا کے پوچھتے ہیں یار یہ تیل کا بیرل دونا ہم تو غریب ہیں ہم غریب نہیں ہیں ہمیں اپنے مال کا احساس نہیں اس لئے ہم غریب ہیں ہم بلکہ فقیر ہیں اس کی میں آپ کو ریزن بڑھاتا ہوں ایک ہے خود سے فقیری adopt ایک ہے وہ اس کو فقر کہتے ہیں وہ ایک کیفیت ہے ایک ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان میں احساس محرومی پیدا ہو جائے یار جو اس کے پاس ہے وہ بہتر ہے یہ تو میری کوئی مدد کر دے گا یار this is no approach of an independent person ازاد انسان وہ ہے جو دوسرے کو value دیتا ہے وہ کہتا ہے یار تو میرے پاس میں تجھے دیتا ہوں یار ہم تو ہماری approach ہی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو support کریں we should be the leaders of the world بنیادی طور پر جب آپ کا اور میرا یہ motivation ہوگی تو پھر we will be in place to develop discipline required to reach the level of that potential جس میں ہم واقعی میں world leaders کلا سکتے ہیں اس کے لئے ایک philosophical revival کی ضرورت ہے briefly میں بس points کو تھوڑا سا map جو questions ہیں وہ ڈریس ہو جائیں اور نئے questions create ہو جائیں the sign of a thinking mind ایک سوچنے والے دماغ کی کچھ نشانیاں ہوتی اس میں سے ایک دو میں آپ کو پتاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ blindly نہیں submit کر لیتا یا سر کر کے سر نہیں چکا لیتا سوچتا ہے یا کہ یہ جو میرا سر ہے جو میرا باہس ہے یہ مجھے صحیح حکم دے رہا اپنے لیے دے رہا میرے لیے دے رہا اچھا آدمی ہے مجھے بھی ڈیویلپ کرنا چاہ رہا اپنے بزنس کو بھی ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ایک عام بندے میں یہ رفلیکشن نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہر بندے کا ایجوکیشن لیول نہیں ہوتی 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 بارہ سال سکولنگ چار سال انیورسٹی کرے پھر ماسٹرز کرے یہ تو آپ لیٹرلی یو آئی پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کو احساس شاید نہ ہو کیونکہ آپ نے خود فیس نہیں دی لیکن آپ میں سے کوئی بندہ بھی خود فیس دے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی بیلیو کیا پیکٹیکل ایڈوکیشن ہے آپ کے نیورونل سٹرکچر دیکھیں جب آپ کسی چیز میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کے نیورونز فائر ہوتے ہیں برین میں بجلی کی طرح سلائے لیکٹرکل سلائے ہوتا کہ ہے جب آپ تعلیمی نظام میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا برین سٹرکچر چینج کر لیتا اپنا آپ نے دیکھا جانوروں کو پالتے ہیں جانوروں کی زبان سیکھ لیتے ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں وہ رہ رہے کہ اس انوائرمنٹ میں برین کا سٹرکچر اڈیپٹ ہو جاتے ہیں لنگویسٹک لی آپ چینج ہو جاتے ہیں over time تو یہ برین بڑا امیزن چیز ہے بات یہ محول انوائرمنٹ ٹھیک ہے کس قسم کی ہم اس کو فوڈ دے رہے ہیں we have to feed our body which feeds our mind and then we have to absorb this knowledge جو اللہ نے دیا تاکہ ہماری روح دوانہ رہے تاکہ ہماری باڈی جو جو جانہ جائے مطلب آپ انہیں دیکھا ہوگا اکسر وہ جیم باڈی باڈی بنائیں ان کا ایک اشو ہے اس باڈی کے اندر کئی دفعہ ان کے مسئل جتنے سٹرونگ نہیں ہوتے جتنے لگ رہے ہوتے دوسرا ان کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ کیونکہ باڈی باڈی انہیں یہ کہ ہم بگ لگیں میں آپ کہہ رہا ہوں اندر سے بگ ہوں دوسرے کو چاہیے انیشلی چھوٹے لگ لیکن اللہ کے نبی سلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے اور آج کے مسلمانوں کے لئے بڑی موضوع ہے جو بڑی گیری طرح احساس سے کم دری کشکار اللہ کی نبی سلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دوسرے کی نظر میں بڑا بنا اپنی نظر میں چھوٹا بڑا آج کیا ہے ہم اپنی نظر میں بڑے دوسرے کی نظر میں چھوٹے کیونکہ تکبر سے کبھی بھی آپ بڑے نہیں بنتے حمیلیٹی سے آج ہی چیزوں کو گرائی سے دیکھنا آج ہمارے جو دینی کمیونیٹی ہے وہ بہت پریکٹیکلی بہت ویک ہے ہماری جو دوسری کمیونیٹی ہے جو جو کمیونیٹی ہے وہ جو چیزیں باہر سیکھ رہے ہیں اس کو صرف اپنی ذات پر استعمال کر رہے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لئے اس کو واپس لے کے ریئر ہی ایک کو بند آئی پر ایک اور پوائنٹ جو میں ریشنل ٹھنکنگ میں آگیا ہم اپنی ٹھنکنگ کو سکیل کریں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تاکہ میں یہ کروں اور اس سے کیا ہوگا اس سے نہ صرف مجھے میری فیملی کو میری کمیونیٹی کو فائدہ ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب مجھ سے برا گمان رکھے گا اس کی لائف میں کیا ہوگا برا ہوگا اگر وہ مجھ سے بڑا گمان رکھے گا اب لیٹس میں کہتا ہوں یار I want to build a billion dollar company so I can employ thousands of people and give them good lives میں کو health security دوں گا میں جو بھی دوں گا whatever اب کیا ہوگا everything in my life is going to combine to serve that purpose because ہمارا mind ہے نا خاص طور پر مرد کا دماغ گیا وہ بڑا جیسے آپ کہہ لیں کہ focused ہے وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہزاروں چیز ہیں جو female mind ہے اس کے اندر primary biological difference ہے وہ scattered ہے اس کے اندر عورت ایک ہے مہدر عورت میں کوئی فرق نہیں جب کہ آپ مجھے خود بتائیں اگر آپ کو غلطی کرتے تو امی کو بتاتے ہیں ابو کو بتاتے ہیں امی کو بتاتے ہیں اگر نہ ہوتے بچہ بڑا ہی نہ ہو پاتا ابو جی جب بچہ رات کو روتا ہے کون امی جی اٹھتی ہے ابو جی اٹھتی اسی لئے اسلام میں ماں کا حق تین دفعہ زیادہ ہے باپ سے مجھے آپ سارے لڑکے بیٹھیں اگر بتائیں آپ امی سے زیادہ پیار کرتے ہیں ابو سے امی سے میں بھی امی سے کرتا ہوں کبھی کوئر ابو تب جاتے ہیں میری امی نراز اگر آپ کا باپ وہ مہنتے نہ کرتا جو انہوں نے کی ہم میں سے کوئی بھی در نہیں ہو سکتا باپ کے بڑے ایسا ساتھ ہوتے ہیں وہ دبے بے ہوتے ہیں ابو جی تو کہ دیتی ابو جی دبا کے رکھتے لیکن اس کا غلط مسلمان وہ ہے جو نہ کسی کا نقصان کرے اور نہ اپنا ہونے دیں پرسپشن کر کے پوری سیچویشن کو دیکھتا سلمان بے وکوف نہیں ہو سکتا وہ بے وکوف ہوگا دیکھیں ایمان برقرار کرنے کے لئے کچھ صفات کی ضرورت ہے سبب پر شجاعت کا صداقت کا عدالت کا لیا جائے گا تب سے کام دنیا کی امامت کا آج آپ دیکھیں جو قوم دنیا کی امامت کا بھی ہے اس میں یہ تین چیزیں ہیں کے لئے سچائی ان کی عدالتوں میں سچ پر فیصلے ہوتے ہیں سینیٹر کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے صداقت کی سچ ہو گیا گوائی وہاں پر دی جاتی عدالت یہ بھی ہو گیا کسی چیز چجات بھادر ہے نہ اگر شیطان کے دوست بھادر ہو گئے اللہ کے دوست کو پھر کس چیز کا خور خیر یہ بہت ایمان چاہیے ان چیزوں کو سمجھ میں بس تھوڑا سا آپ لوگ کو ٹوپکس بس بریفلی بتانا پھر ہم کی ہو نہیں پیار سپیڈ بن گی پھر ہم تین گھنٹے بھی بیٹ سکتے ہیں پانچ گھنٹے بھی بیٹ سکتے ہیں میرے لیے بہت آسان اس میں لیک نالج ویسرچ ٹھیک ہے امت اس وقت کیلکولیٹڈ اپروچ نہیں رکھ رہی ان کیلکولیٹ سکیٹر سی ایک جماعت ادھر کام کر ایک جماعت یہ نیورسٹی کر رہی اسلام نیورسٹی بیری نیورسٹی آپ اس میں کورڈینیشن کتنی کو ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیں جا ٹھیک ہے ان بلیٹی تو ان ڈیسرین بیسک اکھام ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں کس طرح ہم نے اپنی دین کو پروٹیک کرنا ہے نماز کو روزے کو محرم کے مہینے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں اس میں گناہ بڑھ جاتا ہے حج کے موقع پر کیا کرنا ہے یہ بنیادیں جب سیٹ ہوں گی تو باقی سب کچھ جب دواریں ٹھیک ہوں گی اللہ کی طرف سے ایک اللہ تعالی اس کے دل میں آ جاتے ہیں جب اللہ تعالی کسی کے صاف دل دیکھتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے بیچ کا فاصلہ اور کم ہو جاتا ویسے بھی کم ہی ہوتا یہ جب مرتا ہے بندہ اس کو احساس ہوتا لیکن مسلمان مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ رجوع کی حالت میں جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا آپ کے نام کا مطلب گیا تو شخص رجوع کرے گا وہ جنت میں جائے گا شخص ایسی مر گیا پھر بڑا سخت معاملہ ہو سکتا ٹھیک لیکن مجھے ایک بات پتا ہے پتا ہے یلو لین میں گاڑی چلانا من ہے کوئی بندہ چلا رہے ٹھیک ہے میں دوست میں اس کو شرک اور کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا جس شخص نے جان پوچھ کے نماز چھوڑی گلتی سے ٹرائول کر رہے کچھ جس جان پوچھ کے چھوڑی ایسا ہے جس اس نے کفر اور شرک کیا جس ٹائم وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا کوئی تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے رسک نہیں چھین تے اکثر تیز کر دیا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بات سننے کی توفیق چھین لیتے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کے باہر ہی کھڑا رکھتے میں دیکھا ہوگا کچھ سٹے مارے بس ان کا دل ہی نہیں کرتا جانے کو نہیں ہوتا میں خود بھی ایسا تھا میرے دوست میں جا کہتے تین جمعہ سے باہر سکھر پی رہے میں نے کہا بس دل نہیں کرتا میں آپ کو یہاں تک بتاؤ رمضان کے ٹائم میرے دوست میرے پنتے کرتے تھے نماز پڑھ دے میرا دل ہی نہیں کرتا میں سمجھتا تھا میں یہ کر رہا ہوں پھر بعد میں خیر وہ ایک لمبی سٹوری ہے اس کو پھیلانا ہے لیکن ضروری اس کے لئے ایک پی کنڈیشن ہے کہ ہمارا عمل ہو عمل نہیں ہوگا نو پوائنٹ یہ ایسے ہے کہ گاڑی چلائے کر اور میں ریسے لگاتا ہوں موٹر بے یہ تو منافقت ہے یہ تو وہ کہہ گئے یہ ہے کیا دون دنبر آدمی اس لئے ہمارا دین ڈاؤن جا رہا ہے نا کہ جو لوگ دین کو پریچ کریں ان کا عمل ہے ہی نہیں لیک لیک لائک لائف کو اگرنیز کرنا تاکہ حدف تک پہنچ سکیں حدف تارگٹ کرنا is planning حدف تک پہنچ نا is action action کی coordination is basically about how good your planning is and then how well you understand the plan and then how well you can implement it تو یہ ساری چیزیں combine ہو جائیں ہسٹری کو سمجھنا جو mistakes ایک ہزار سال پہلے ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہوا گیا ٹیکنالوجیکل revolution آئے اس وقت فون نہیں تھے گاڑیا نہیں تھے وہی چیز اسی کا substitutes تھے خط لکھے جاتے تھے گھوڑا ہوتا تھا سوچ relatively same ہوتی اگر evolution in its true sense صحیح ہوتی کہ ہم بندر سے انسان بنیں تو ابھی انسان alien کیونی بن گیا یا روبوٹ کیونی بن گیا وہ ادھر رک کیوں گیا آکر دوزار سال سے زیادہ گزر گئے پندر سو سال تو ہمارے almost نبی گزر گئے پھر ہم آگے کیونی جا رہے ہیں ہمارے brain اتنا بڑا کیونی ہو ریلیٹیو ہوئی ہے ایک cognitive development فاسٹ اس لی ہوئی ہے کہ بچے کے نیشن ٹھیک ہے نیشن ہو آر آنویر آف در ہسٹری آر باؤن ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے عوامی نیشنل پارٹی تھی بنگال میں ہم نے اس کو سپریس کیا ہم نے اس کے بندے مارے ڈھاکیو انیورسٹی تک میں گزگی پاک فوج وہ کیا تھا انہوں نے پہلے سے پلننگ کی تھی بوئیز ڈھاکیو انیورسٹی کی بجی ہے ماری تو ایسی بجی ہے کہ فیملیز بھی نہیں رہی پاک فوج کی پھر انہوں نے صحیح منڈہ انہوں نے غلط کیا تھا دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کفار سے اتحاد کرنا غلط ہے لیں کہ مسلمان جب اتنا ظالم ہو کہ کافر بھی اچھا لگ رہو یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے مسلمان نے تو رحم کرنا تھا مسلمان نے تو پوٹیکشن کرنی تھی منورٹیز کی آج ہم عاشقی رسول کا نارو لگا کے منورٹیز کو کرل کر دیتے ہیں ایکسٹر ڈیڈیشلی کیا ریزن ہے ہم اسٹری کو نہیں جانتے ہم اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں غازی سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم پترین لوگ ہیں ٹریٹیز کے انڈر لوگوں کو مارنا یہ کہاں کی شرافت ہے نبی سوسم نے فرمایا کہ میں بری ہوں اس انسان سے جو کسی کو قتل کرے اور وہ اس کے امان میں ہو یعنی کہ آپ کو کوئی بندہ کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو اور آپ اس کو قتل کر دیں انہیں کہا چاہے وہ بندہ کافر بھی ہو کفار جو تھے مکہ کے وہ ذلحج کے دنوں پر روزے رکھتے تھے ہیں ہم ذلحج کے دن پر گالیاں نکالتے ہیں رفضان میں گالیاں نکالتے ہیں اس وقت کفار کو کیوں غلبہ ملے ہیں اگر آپ تھوڑا سے غور سے دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں کلی بھی ٹھیک ہے فلسوفیکل انکوہرنس کالو فیل میں تضاد یہ جو میں نے ابھی ڈسکس کی ہے سٹل ڈیوییشن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان قدموں میں چلاتا ہے ایک دم سے شیطان کسی کو اپر سے نیچے نہیں گراتا ایک ایک کر ٹھیک ہے آئیڈیولوجیکل سبورجن باہر کی ایجنسیز جو مین انویسمنٹ کرتی ہیں نا وہ جیمز بانڈ میں نہیں کرتی وہ کرتی ہیں پروفیسر صاحب میں ڈاکٹر صاحب میں کیوں کیونکہ پروفیسر صاحب جا کے پڑھاتے ہیں کہ جی ویسٹ جائیں ویسٹ کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں جب باہر کی ایڈیولوجی آپ کی ایڈیولوجی کو ریپلیس کر دے گی نا آپ کی کلچر چینج ہوگا ایڈنٹیٹی لوز ہو جائے گی مذہب دین مذہب تک محدود رہ جائے گا باران ربیل اول پر محدود رہ جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے دیکلائن ان مولین پلٹیکل فلسفی مسلمان کی فلسفی ہوئی نہیں سکتی روٹی کپڑا مکان اگر یہ فلسفی ہوتی تو صحابہ اکرام کبھی جہاد پی نہ جاتے وہ روٹی کپڑا مکان چھوڑ کے تو گئے تھے اللہ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا فارس اور روم کا اللہ نے ان کو ٹھیکے دار بنا دیا انہوں نے یہ تو چھوڑا تھا تو اللہ نے ان کو دیا میں یہ نہیں کہہ رہا نہ ہو میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان کا یہ فلسفہ نہیں ہو سکتا روٹی کپڑا مکان دل فکارلی بھٹو کا بڑا مشہور نعرہ تھا پھر دل فکارلی بھٹو ان نیشنلیزیشن پروسس کیا سٹیل مل پی آئے آج جو تباہ ہو lack of purpose and materialism اس پر میں نے شروع بات کیا اور last چیز acquire and trust حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ کٹھے ہو جائیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کو فائدہ پنچائیں سارے لوگ کٹھے ہو جائیں let's say 9 billion آپ کو فائدہ نہیں پنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے لکھتی ہے تقدیر تقدیر فکسٹ ہے کافر کے لیے مومن کے لیے نہیں ہے کیوں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ اس کی تقدیر بھی ورد لیتا ہے تو اصل میں گھیرے میں کون ہے کفار مکہ جو نبی سوسم کے خلاف planning کرتے تھے end میں فتح مکہ کس نے کی مانو نے کی تو تدبیر میں کون گھیرا ہوا تھا کفار بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مسلمان بھوک بھی ان پہ آ رہی ہے مشکلات بھی ان پہ آ رہی ہیں sanctions بھی ان پہ لگ رہی ہیں ہوا کیا چیز ان پہ reverse ہوگی اللہ جس کے لیے بد جاتا ہے اللہ اس کو مولت دیتا ہے جس کے لیے اللہ خیر جاتا ہے اللہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ سے رجوع کرے ٹھیک ہے تو یہ بنیادی ٹاپک تھا آج کا revival of مسلم امہ اس میں میں نے کافی ٹاپک کور کی ہیں you guys have any questions related to anything you guys can go ahead